اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علی باب فضل من علیم و علیم پڑھنے اور پڑھانے کی فضیلت کے حوالے سے یہ باب ہے حدیث پاک کی راوی حضرت عبی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ سید عالم صلی علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس زیادہ بارش کی طرح ہے کہ جو کسی زمین پر برسے اور بعض زمینیں زرخیز ہوتی ہیں جو پانی کو قبول کر لیتی ہیں خشک اور زیادہ تر گھاس اگاتی ہیں اور بعض زمینیں بنجر ہوتی ہیں جو پانی کو روک لیتی ہیں پس اللہ اس سے لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ اس پانی کو پیتے ہیں مویشیوں کو پلاتے ہیں اپنی فصلوں کو بھی وہ پانی لگاتے ہیں بارش کی ایک تیسری قسم یہ ہے کہ زمینوں پر جب وہ برستی ہے اس قسم کی زمین چکنی ہوتی ہے نہ وہ پانی کو روکتی ہے نہ اس میں سے سبزہ اکتا ہے یہ مثال اس شخص کی ہے جو دین کی فقہ یعنی فہم کو حاصل کرے پھر حضور نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے جو علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے وہ اس میں سے اس کو نفع دے اس میں علمائی کرام نے فرمایا ہے تین اقسام زمین کی بیان ہوئی ہیں پہلی قسم جو خود بھی نفع اٹھائے اور دوسروں کو بھی نفع پہنچائے اور دوسری قسم جو خود کو نفع نہ اٹھائے لیکن دوسروں کو نفع پہنچائے تیسری قسم نہ خود نفع اٹھائے نہ ہی دوسروں کو نفع پہنچائے جو پہلی قسم ہے فرمایا یہ لوگ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پر چل رہے ہیں کہ یہ خود بھی نفع اٹھاتے ہیں لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں دوسری قسم یہ ہے کہ یہ لوگ خود تو نفع نہیں اٹھاتے دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں اس کٹیگری کو بھی کسی حد تک صحیح کا آ گیا ہے تیسری جو کٹیگری ہے اس میں فرمایا نہ ہی خود انہوں نے فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے نہ ہی یہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں علم کے حوالے سے ہے اب میں آپ کو عام الفاظ میں سمجھا دوں آپ لوگ یہاں پر آئیں سیکھنے کے لیے ان میں سے باز ہوگا جو صرف مسجد میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں یہ چیزیں ان کے پلے نہیں پڑھ رہی کچھ ایسے ہیں کہ جو حدیث پاک کا علم سنتے ہیں سیکھتے ہیں تو پھر وہ آگے بھی جا کر بیان کرتے ہیں اور اسے پریکٹیکلی اپنے اس جسم پر نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ صحیح ہے کہ خود بھی اس سے فائدہ لے کر خود کو بھی بدلتے ہیں لوگوں کو بھی بدلانے کی کوشش کرتے ہیں اور تیسری ایسی قسم بھی ہے میرے اور آپ کے اندر ہم سارے ہیں اس لیے تینوں مثالیں دے رہا ہوں کہ جو نہ ہی انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بیان کیا ہو رہا ہے اور نہ ہی انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا سنا ہے آگے اس کو کیا کیا پھیلانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑے دیوانے صحابی تھے حضور کے صفحہ کے چبوترے پر بیٹھا کرتے تھے ان کی محبت کا انداز یہ تھا حضور سے عادیت سنتے تھے نا پھر فصلوں میں چلے جاتے ہیں وہاں پر جا کر اعلان کیا کرتے تھے جو آج میرے آقا کریم کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکا وہ سنے حضور نے کیا فرمایا ہے وہاں جا کر اعلان کیا کرتے تھے تو ان کے آنے کا مقصد اب آپ لوگ یہاں پر آئیں تو مقصد کیا ہونا چاہیے اور دیکھیں نیت جب انسان کی صاف ہونا ایک بندہ کسی بھی گلی سے اٹھتا ہے کہتا ہے مسجدیں ہیں سب میرے پاس پڑھتی ہیں حجویری میں اس لیے جا کر نماز پڑھوں گا کہ وہاں پر درسِ حدیث درسِ قرآنِ پاک کا علم ہے اس دو چیزیں میرے پلے پڑھ جائیں بس اتنی سی نیت لے کر گھر سے آتا ہے سند میں نہیں دے رہا آمنہ کے لال جنابِ محمد رسول اللہ دے رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب یہ نیت کوئی علم کی طلب کے لیے گھر سے لے کر نکلتا ہے فرشتے اس بندے کے پیروں تلے اپنے پروں کو بچھا لیتے ہیں یہ کوئی عام بات ہے اس دوران آتے جاتے اگر کسی کا انتقال ہو جائے رسولِ کا انا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اسے شہید کا رتبہ اتافر لکھا ہے اور اس اگر حدیث کو اپلائی کیا جائے تو جو شخص گھر سے نکلتا ہے گھر تک جاتا ہے تو سمندر کی مچنیاں اور زمین پر رنگنے والے پرندے اس شخص کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں یہ عام بات ہے یہ آپ کا یہاں آنا یہ عام بات نہیں ہے یہ اللہ رسول کی منشاہ ہوتی ہے اس کی مرضی ہوتی ہے وہ اسے ہی بلاتا ہے اسے ہی بٹھاتا ہے ورنہ نمازیں تو ہر جگہ پر ہو رہی ہیں لیکن جو اس نیت سے آتا ہے کہ نماز کے بعد احکام دین سیکھوں گا اس کے حوالے سے عادیث موجود ہیں دوسرا جو باب ہے باب نمبر اکیس ہے باب رفع العلم وظہور الجہل علم کا اٹھ جانا اور جاہلوں کا غالب آ جانا یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے سنیے ذرا عادیث مبارکہ حضرت ربیہ نے کہا کہ جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہو اسے اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے عادیث نمبر اسی ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت ثابت ہو جائے گی شراب پی جائے گی زنا کی قسرت ہو جائے گی اس میں محدثی نے لکھا ہے علم کے اٹھ جانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا علم کے اٹھ جانے سے مراد ہے کہ علماء فوت ہونا شروع ہو جائیں گے علماء فوت ہو جائیں گے لوگ جاہلوں کو اپنا پیر اور پیشوا مان لیں گے اپنی وہ جاہل لوگ ہوں گے وہ اپنی رائے سے دین میں احکامات کو جاری کریں گے اپنی جہالت کے پتہ ہونے کے باوجود وہ فتوے دیں گے حدیث کے غلط ترجمے کریں گے اور وہ کچھ اردو کی کتابیں پڑھ لینے کے بعد اپنی طرف سے واز اور نصیت شروع کر دیں گے خود بھی وہ گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہوں گے اور پھر یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں فی زمانے میں ان لوگوں کی کسیر دادات میں پائی جاتی ہے آپ دیکھیں اگر کلاس فور بھی برتی ہونا ہونا اس کے لیے بھی وہ بی اے تعلیم مانگ رہے ہوتے ہیں اب آج کیسے ہو رہے ہیں ایسے تو مانگتے ہیں ایسا ہی ہے تو ممبر رسول کے لیے جب کسی بندے کی تعینات تعیون کیا جائے اس کے لیے ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے داڑی رکھی ہونے چاہیے پگڑی باندھی ہونے چاہیے دو چار اسے مسئلے آتے ہوں ایسا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ممبر کا تقاضی یہ ہے کہ اس پر بیٹھنے والا عالم دین ہو اس نے اپنے وسادزہ کے سامنے بیٹھ کر زانوے تلمس کر کے حدیث کا علم سیکھا ہو تفسیر کا علم سیکھا ہو فقہ کا علم سیکھا ہو وہ اس ممبر کے قابل ہو سکتا ہے لیکن اب میں نام نہیں لیتا لیکن اگر تعداد اب کاؤنٹ کرے نا آپ کو اگر دس مسجد نظر آ رہی ہوں آٹھوں مسجدوں کے خطبہ جو ہوتے ہیں خطبہ وہ مدرسے سے سند یافتہ نہیں ہوتے زہور صاحب ایسے ہی ہے آپ تو یہاں پر موجود ہیں کسی سیکٹر میں بھی بڑے بڑے مراکز بنے ہوئے ہیں لیکن وہ کسی مدرسے سے ان کے بس سند ہی نہیں سند کیا انہیں تو آپ عام مسئلہ جا کر پوچھیں تو وہ مسئلہ ٹرکا دیتے ہیں وہ بتاتے ہی نہیں یہ مسئلہ اس کی وجہ کیا ہے وہ عالم نہیں ہے اور جناب تین دائیوں سے چار دائیوں سے مسئلے پر فائز ہیں نسل در نسل یہ چیز چلی آ رہی ہے اس لیے کوشش کیا کریں آپ لوگوں کے پاس ترازو ہے آپ ان کے تلاش کریں کہ ہم نے جس ترازو میں جس پلڑے میں جو ہم نے جس سے سیکھنا ہے جس جو عالم ہے ان کو تولنا ہے وہ کیسے یہ آپ لوگوں کا قصور ہوگا کہ اگر آپ تلاش نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو علم کی سمجھ بھی عطا فرمائے فہم عطا فرمائے اور اس تڑپ کو اور زیادہ زیادہ کر لیں چونکہ آپ لوگ سیکھیں گے آپ لوگ جاہے یہاں بیٹھیں اس کا ہرگز مقصد دیے نہیں ہے آپ نے سنا اور اپنے اوپر نافذ کر لیا نہیں آپ یہاں سے جائیں آپ کے گھر میں اولادیں انہیں بتائیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے آپ اپنی بیوی کو بتائیں اپنے والدین کو بتائیں کہ یہ حضور کی شریعت ہے اس پر عمل ہوگا تو ہم مسلمان ہیں پھر ایمان والے کہلائیں گے لیکن ایک بندہ یہاں آتا ہے سنتا ہے عدیس سمجھتا ہے نہ خود اس کے پلے کچھ پڑھ رہا ہے نہ گھر والوں کے پلے پڑھنے دیتا ہے وہاناں کہاں فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَعُ الْمُبْرِينَ